مفتی حارون رضا قادری صاحب آپ دعویٰ پیس کر دیئے دعویٰ کے ساتھ حکم ہوتا ہے آپ نے حکم بھی دیتا ہے دعویٰ آپ کا ہے صاحب آپ تاثر کر رہے ہیں آپ دعویٰ جو پیس کیا ہے حکم بھی لگا دیں کہ خلف و عید کرم و بخشی سے اور یہ مسلمانوں کے متعلق کفار و مشرقین کے لئے نہیں تو خلف و عید یعنی کرم و بخشی جو کافر کے لئے مانے بخشی جو کافر کے لئے مانے اس پر کیا حکم ہے آپ کا حکم لگا دو آپ جو ہے رائے فرار احتیاط نہ کریں مناظرے کی بات چل رہی ہے اپنی گروپ میں تو اسی پر بات کریں یہاں پر جو ہے اسی پر بات ہوئی ہے آپ حکم کیوں نہیں لگا رہے ہیں بھاگ کیوں رہے ہیں آپ مجھے دعویٰ پس کروں دعویٰ آپ نے بس کی ہے آپ پر دلیل نہیں ہے دلیل نہیں اور حکم لگا ہے حکم لگا ہے دلیل نہیں بھاگے نہیں بھاگے بلکل بھاگی بلکل نہیں آپ گروپ میں حکم کیوں نہیں لگا رہے ہیں دلیل کیوں نہیں دے رہے ہیں دلیل کیوں نہیں دے رہے ہیں اپنی دعویٰ پر نہ دلیل دے رہے ہیں نہ حکم لگا رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں آپ آپ کی حمد کیسے ہو گئی آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے خلف وعید کرم و بخشیس ہے اور یہ مسلمانوں کے متعلق کفار و مشرقین کے لئے نہیں ہے تو جو کفار و مشرقین کے لئے بخشیس مانیں اس پر حکم کیا لگائیں گے آپ حکم نہیں لگا رہے ہیں کیوں اس لئے میں کہتا ہوں فون پر گفت ہو کر لیں کم وقت میں جب آپ کے لوگ خلطے میں بس کر رہے ہیں آپ روک نہیں رہے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ اس کو ممکن بھی ذات مانتے ہیں کیا نہیں آپ نے جو دعوی پیس کے حکم حکم لگائے ہیں اس کو پر بھاگے نہیں بھاگے نہیں ابھی بھاگے نہیں بھاگے نہیں آپ پہلے دعوی پیس کے حکم حکم لگائیں آپ نے جو دعوی پیس کیا ہے کہ کرم و بکسی مسلمان کے لئے کافر کے لئے نہیں تو جو کافر کے لئے حکم کیا اس کے پر حکم لگائیں میری بات سن لیجئے بات کو سننے کا نہیں پہلے حکم پھر بعد میں بات میری بات سنیئے نہیں حکم لگائیں نا پہلے بتائیے کیا حکم لگائیں ہاں وہی نا آپ بھاگ رہے ہیں آپ کو گروہ بھاگ رہے ہیں آپ نے کہا آپ نے کہا کرم و بخشیس ہے اور یہ مسلمانوں کے حال دکھا ہے کفار و مشرکین کے لئے نہیں یعنی اللہ تبارہ و تعالی اس پر قادر نہیں ہے کہ کافر اور مشرک کی بخشیس کرے تو جس کا عقید ایسا ہو کہ اللہ تبارہ و تعالی اس پر قادر ہے کہ وہ ابو جہل ابو علیہ فرون حامان کو جنت دے دے اور انبیاء صالح ان کو جہنم میں پھیج دے تو اس پر جائے گا اللہ کی خبر جھوپی ہو جائے تو آپ اس کو جو آپ پوچھ رہا اس کا جواب دیں آپ نے دعویٰ پر اس کے اس کی متعلق سوال کر رہا ہے آپ سے آپ اسے اُلجانے کو سوال نہ کریں آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ نہیں کہا کہ خلف و عید کرم بخشیس اللہ مسلمان کی متعلق ہے کافر کے لئے نہیں ہے کہے نا مشرکین نہیں تو بتائے کہا آپ نے کہا نا میرا دعویٰ ہے نا یہ آپ دعویٰ حکم لگئے اس کے خلاف جس کا عقیدہ ہو میں تو حکم لگا دی ہے نا کیا حکم لگا ہے آپ نے میں نے یہ حکم لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبر کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے نہیں میں اور ہی پوچھ رہا ہوں آپ نے جو کہا خلف و عید کرم و بخشیس ہے اور یہ مسلمان کی متعلق ہے کفار و مشرکین کے لئے نہیں تو جو بخشیس کفار و مشرکین کے لئے مانے اس پر کیا حکم ہے آپ کا اس پر حکم یہ ہے کہ اگر وہ محفق وقو مانتا ہے سمجھے آپ کیا محفق وقو مانتا ہے وقو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے یعنی اس کو جائی سمجھ کر اگر وقو مانتا ہے وہ تو وہ کافر ہو جائے گا تو وہ کسی نے مانا ہے اگر فرضی وقو مانے گا کیونکہ یہ چیز محال شریح ہے اور اگر فرضی وقو مانے گا تو یہ فرضی وقو کے سبب وہ کافر نہیں ہوگا اپنے مجدد کی فریبکاری میرے سامنے آپ نے کہا ہے کہ خول فوائید کرم و بخشیس ہے اور مسلمانوں کی مطالق ہے کفار و مسرکین کے لیے آپ نے متعلق انکار کر دیا ہے آپ نے کفار و مسرکین کے لیے بخشیس کا متعلق انکار کیا ہے یہاں متعلق حکم پیس کریں کہ جو مسرک اور کافر کے لیے بخشیس معنی چاہے کسی طرح بھی ہو اور پھر حکم کیا لگے گا جب دعا پیس کر دیا متعلق پیس کر دیا وہاں تو گلمل نہیں جب آپ کی گلے میں دبائے میں آپ نے پنجا مارا آپ کے جبڑے پر تو آپ یہاں گولوں بات کر رہے لگے اپنی مجددیت کے طرح یہ بیزو بیانی فرمکار ہی نہ چلا ہے ہمارے سامنے آپ صاحب صاحب بولیں آپ نے کہا خول فوائید کرم و بخشیس یہ بخشیس ہے خول فوائید کرم و بخشیس ہے اور یہ مسلمانوں کے مطالق کفار و مسرکین کے لیے نہیں آپ نے کہا تو جو کفار و مسرکین کے لیے بخشیس مانے اس پر حکم کیا ہے اس پر وقوب ہنے گا جو مانے کہ اللہ تبارکتل اچپر قادر ہے اللہ تبارکتل اچپر قادر ہے کہ وہ چاہے تو اس طرح میں بتا رہا ہوں اگر اللہ تبارکتل فردن کسی بیغمبر صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تو تبیو عادل رہے گا اور یہ محبت بالغہ ہوگی ہم پر تو یہی واجب ہے کہ ہم کسی اور اگر کوئی اللہ تبارکتل یہ کسی فیرون حامان کو چاہے تو جنت میں داخل کر دے اور پیغمبر صالحین کو جہنم میں پھیج دے یا کسی کا ہو یا کسی کا ہو حکم لگائیں اس کے اوپر آپ نے جو وہاں پہ دعوہ پس کیا ہے وہاں ٹالمٹل نہیں کیا گول مل پھر پھر سے کام نہیں لیا اور یہاں جب مکول میں پھرکی میں پٹائی کر رہا ہوں آپ جہاں گول مل پھر کر رہے ہیں میری بات تو سنو اب آپ ہی بولتے جائیں گے کیا جس نے یہ کہا کہ وہ عادل رہے گا جس نے یہ عبارت لکھی ہے کہ وہ عادل رہے گا تو اس کا مختلف یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے وہ امکانے کی اپنے کا عقیدہ مان کر اس کو بیان نہیں کر رہا ہے وہ وہ اللہ تعالی کی ملک میں تصرف کو ممکن مان رہا ہے وہ اللہ تعالی کی ملک ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ میں جو بھی معاملہ کرے وہ حق ہے اس پر وہ عادل ہے تو اس میں امکان کا سائبہ نہیں ہے اس میں امکان نہیں ہے سنیے میری بات سنیے عادل ہے عادل کو آپ کازیب کہیں گے کیا اس میں امکان نہیں ہے اب جو اللہ تعالی کو جھوٹا مانے وہ کافر ہے نا میری بات سنیے دیکھیں عادل ہے نا توا مانگ رہا تھا میں ہی جواب دے رہا ہوں تو آپ بلنے نہیں دے رہے وہ کم بھوکم رہا وہ اللہ تعالی کو عادل مان رہا ہے جو اللہ تعالی کو کافر ہے وہ کافر ہے نا یہ گمان کیا جائے کہ اس کو قاضی باندھ رہا ہے یہ آپ کی بات جو ہے امکان سے مراد کیا ہے امکان حقو میں فرق ہے کیا نہیں میں کیا بول رہا ہوں امکان حقو میں فرق ہے کیا نہیں میں کیا بول رہا ہوں آپ کس نہ بولیں امکان حقو میں فرق ہے کیا نہیں امکان اور حقو میں فرق ہے کیا نہیں جب میں اپنے دعوی پر میں چاہوں تو آپ کی بیٹی سے زنا کر سکوں یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی حقو ہے یہ میں چاہتا ہوں کی بیٹی سے آپ کی بہان سے زینہ کر سکتا ہوں یہ وقو یا کی امکان ہے میں تیری ماں سے زینہ کر سکتا ہوں نہیں یہ وقو نہیں ہے کہو نا کہو نا کیوں رے فون کرتے ہیں بریل بی کا بڑا مناظر مفتی کہلاتا ہے اور ایک سوال کیا جواب دے نہیں پایا کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ تمہاری بی بی سے تمہاری فون کر رہے کیوں بھاگ رہا ہے ہارون رضا خانی تو گالی سے بات کر رہا ہے نا یہ گالی ہے میں سوال کر رہا ہوں گالی ہے کوئی اگر کہے تمہاری بیٹی سے کوئی زینہ کروں گا تو یہ کیا یہ گالی ہے یہ وقو ہے کی امکان ہے میں سوال کر رہا ہوں کوئی اگر اسے کہے بفرض محال کوئی